میں اپنے انتہائی معزز مکرم مکرر حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب آف صاحب آل ان کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں سنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مبارکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا اللہم صلی وسلم على سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد میرے نال درود پڑھو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی اللہ وبرکاتہو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد انکہ حمید مجید سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انتہ العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی فاجعلی وزیرا من اخلی رب زدنی حلما رب زدنی حلما رب زدنی فهما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُشْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَنُقْبَتَ اَبْنِ عَابِرٍ بَجِيَ اللَّهُ تَعَالَ اَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ نَجَاءُ فَقَالَ اَمْلِقَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ بَلْ يَسَعْكَ بَيْتُكَ وَبْكِعَ لَا فَطِيعَتِكَ تھوڑی جی ببلیں کٹاؤ ببلیں کٹاؤ سمجھانے جائے بیس بھی کٹھا دے تکبر غرور دین آل یارو تکبر غرور دین آل یارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدہ جس دل ویچ غیر موجود ہو بھی سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدہ مخلوق پبند اُد ایک کندی اور وہ کسی دا پبند نہیں ہو سکدہ سونے اللہ کو لنگیا کر جی دا فیض تے بند نہیں ہو سکدہ اور غلط سنگت وفاں نے دین دی غلط سنگت وفاں نے دین دی بھی حیائی حیاء نے دین دی غلط سنگت وفاں نے دین دی بھی حیائی حیاء نے دین دی قصور غندے نے ضرور لوگو احمد قدرت سزان نے دن دی حمد شمدی حمد و شانہ اللہ جل جلالہ حضر اسمہ جلال ذکرہ و لا الہ غیرہ دی پاک ذات واسخہ سے بشمار لا تعداد انگند رودو شلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع البذنبین سیراج السالکین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رحبر اعظم بخشن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ مؤسمہ واتخاتہ مغترم چمعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ و تعالی دا جتنا بھی شکر آدھا کریے اتنا ہی کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا کرنا اللہ میری حاضری تششب احباب دی تشریف اور قبول فرمائے بالخصوص جنہ میرے ساتھیاں بھائیاں بزرگانے عجد فروگرام دا انہیں قاد و احتمام انتظام فرمایا میری مراد فدیلت الشیخ ختیم مسجد حضار محترم جناب مولانا عبدالغفور شاہ صاحب حفیظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہ دے دیگر جماعت رفقہ معاونین اور منتظمین اللہ سبحانہ دی محنت محبت بیار کوشش قاوض جستجو اور سنیکین اللہ قبول فرمائے دنیا آخر دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین محترم سامین و حضرات میں بڑے ہی مختصر وقت دے اندر قرآن سنت دی روشنی دی اندر کامیابی دی حوالے نال عزت دی حوالے نال میں کچھا دبات ارد کرا دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کہ اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرنا تو اسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمی تمام احباب انہوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے میرے عزیز ساتھیوں قابل قدر بدرگون و جوانوں میری توہڑی فشت ملاقعات تو میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کریں گا کہ توہڑا قیمتی ٹائم زائع نہ کرا قیمتی ٹائم میں توہڑا بیکار اور رائے گا نہ جان دے دعا کرو کہ میری زبان تو کوئی ایسا جنگلہ نہ نکل جائے جستہ مینوں یا توہانوں فیدہ نہ ہوئے میرے آندہ کو مقصد بڑا لمبا مسفر کیتے ہیں میرے آندہ مقصد توہڑی زیارت اور ملاقعات کو مقصد توسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کی نہیں قربان کر کے اللہ دیکھارندر تشریف فرما ہو توہڑے بیٹھن دا تشریف لے آندہ ٹائم دین دا جاگندہ کو مقصد دے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آج دے اس پروگرام نو قبول کرے اور نجات دا ذریعہ بنا دے اور میں مسافر ہونے دینا تے ضروری دعا کرنا مناسب سمجھنا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ ساتھی تشریف لے آئے نے اللہ میرے سے میں سب نانو زندگی شان والی دینا موت ایمان والی نسی فرمانا سب کہہ دو آمین جس طرح تسی مشہدہ فرمارے ہو کہ سیجو پر میری جماعت دے جیجیت علماء کرام وقائدین آدام الحمدللہ تشریف فرمارے اور میرے عباد فضیلت الشیخ منادر السلام محترم جناب حضرت علامہ شیخ عطا اللہ محمدی صاحب دامت برکاتہم العلیہ نتعناللہ بطور حیاتی انشاءاللہ انہ دا جاندار ساندار خطاب کالی شان ہونوالے حضرات میں بڑی مدبانہ کو دارست کریں گا پہلی بات تو یہ طرح گوڑے چھڑ کے بیٹھو چونکہ میرے محبوب پیغمبر نے گوڑے پکڑ کے بیٹھنا تو منع فرمائے اسی آروں کے بیٹھنا بیداروں کے بیٹھنا ہمہ تنصرہ پہ گشت بن کے پوری نیوا کنال مکمل استقراء کنال کامل توجہ رہا سننا نیکی اور عبادت سمجھ کے سننا جس طرح نمات بڑھنا عبادت ہے قرآن دی تلاوت کرنا عبادت ہے اسی طرح اے ذکرت کار کرنا اے قرآن دا بات سننا نبی علیہ السلام دے فرامین تجبہ رہا سماعت کرنا بھی ایک عبادت ہے بھائیو جس طرح نماز اندر خشو خدو ضروری ہے نماز اندر اتمنان ضروری ہے میرا تو یہ موقف ہے ادھر سے قرآن سنن سنان اندر بھی اتمنان ضروری ہے اس وقت میں انشاءاللہ کو غیر شریع حرکت تو انشاءاللہ گریت کرنگا میری جبان تے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا محبہ دا تقاض ہے پیار دا تقاض ہے کہ آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی درود پاک پڑھ دے چلے جانا تن سالہ میں تن آقا دے فرامین اور آقا دی حدیثہ سنا ہوں گا تے دعائے بھی نال نال کرو اللہ عمل دی توفیق آتا فرمائے بھائیو اگر میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو ہاڑی طبیعہ دے ناگوار کو جملہ اگر میری زبان جو سردد ہو جائے پردیسی بائی سمت کے درگدر کرنا اللہ میرا گواہ خیر خائی دا پیغام عصت کام یا بی دا پیغام لے کے آیا حضرات پیسہ دولت مال دنیا دا سادو سوال گاڑی بنگلہ کوٹی شدارت و وزارت اقتدار اور اختیار نا دون اخری والے بیوی بیٹے اندرجت تھا دو سطح باب دی بینفیل اور مجلس سب کچھ مل جائے اس بات دی دلیل گارنٹی زمانت نہیں اللہ راضی ہے اور بندہ کامیاب ہے حضرات میں المستدرقال الصحیح ہندی صحیح حدیث تجبہ دا ترجمہ پیش کرنا لگا حدیث نمبر ستہ حدار اٹھ سو اچھی ہتر ہے صحیح حدیث پاک ہے توجہ کرنا میرے اور تسادی حدی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والو اور کلمہ پرنے والو بھی امتی لوگو جس بندین اللہ پاک نے چار چیزہ دیتی ہیں بولو کنیا چیزہ میں ایک مدرس آدمی یا مولیم سبیانہ میں تو سبق سنا ہوا کہ تو سی طرح تیان نہ سننا انسان سبق تو نہیں یاد ہوئے گا حقیدہ فرمانے جنہوں اللہ نے چار چیزہ دیتی ہیں یعنی بولو کنیا چیزہ چار چیزہ اگر میرے تو آٹے کل او چار چیزہ موجود نے تو رابدہ شکر عدا کریا جے اگر او چار چیزہ نہیں آج کچھ بات پلے بن کے لے کے جانا کوئی زین لے کے جانا کوئی سوچ لے کے جانا کوئی اپنا مائد بڑھا کے جانا اگر او چار چیزہ نہیں آپ انہیں اندرے چار چیزہ پیدا کرو کیوں حضرات جس بندے کل اللہ نے جنہوں اللہ نے چار چیزہ آتا کی تیانے وہ بندہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا میرے کل تا کچھ بھی نہیں حضرات یہ مالو زردی فراوانی دولتی ریل پیل اور یہ تنگیدی ایام یہ زندگی دا حصہ ہے یہ نشیب و فراد یہ راہ دن دی گردش دن راہ دا آنا جانا یہ حواد ساتھ زمان ہے حضرات تغیر و تبدل و اندر اند و تلکال ایام و داویلوہا بین الناز پریشان نہ ہو دایا کرو توجہ کرنا امام الانبیہ دا فرمانی عزیم لوگوں جس بندے کل چار چیزہ موجود نے وہ بندہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کل تا کچھ بھی نہیں وہ بندہ شکوا نہیں کر سکتا وہ بندہ پھر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے کل کچھ بھی نہیں حضرات عقادہ فرمانی عزیم لوگوں جس بندے کل چار چیزہ موجود نے وہ بندہ اللہ دا شکر آدھا کرے اللہ دی تریف بیان کرے اللہ دی حمد کرے اللہ پھاک دا شکر آدھا کرے کیوں اگر چار چیزہ موجود نے اللہ دنیا دے بھی عصت آتا کردیں گے اور اینا چار چیزہ دی برکت دیں نال کل قیام دا دین ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کردیں گے ملکنیا چیزہ چار چیزہ لہن درہ تیان نہ سننا تے کوئی میرا ساتھی نراد نہ ہوئے شاید میرے ایک کڑویں ہیں یہ بات آدھا تو ہڑی تبھی یہ دناغوار گدرن لیکن حضرات آقا دی حدیث دی چوکی داری ما اپنا ایمان سمدھنا محبوب بیغمبر دی فرمان دی چوکی داری ما اپنا ایمان سمدھنا ترہ تیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمائے توجہ کرنا ہے میرے آقا دا فرمان لوگو چار چیزہ دے مل جانا حقیقی کامیابی دی علامت چار چیزہ دے مل جانا ہے یہ دنیا دیشت آخر دیشت توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے پہلے نمبر دے جس بندے اللہ پاک نے زبان دی سچائی عطا کر دی تیئے توجہ کر توجہ کرنا ہے جو بندہ زبان دا سچا ہے سچی زبان رکھنے والا سچی زبان دا مالک ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگو ایسا بندہ اللہ دا شکر آدھا کرے کیوں زبان دی سچائی دا نتیجہ زبان دی سچائی دا نتیجہ اللہ دنیا تے عصد آدھا کر دیں گے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقادہ فرمانے لوگو اللہ جنت آدھا فرمان دیں گے شور کٹ جانا چاہید ہے شور کٹے میں انہوں نہیں سمجھا رہی ہے انہوں نے بچاروں کی سمجھانی تھوڑے شور تھوڑا جا کٹا دیو شور کٹا مرد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو اصل میرے کا اپنے سوچے میں کہے نا میں پاندھ کیتا تو انہوں گالوں کو سمجھ دانی چاہیدی ہے نا میں شور شرابہ کر کے دوہوہ کر کے ٹر جاواتے میرے باستے بھی نقصانے توڑے باستے بھی نقصانے میں کچھ اشلا دیگلہ کرنی آنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا اللہ پاک نے جنہوں سچی زبان آدھا کر دیتی ہے حضرات توجہ کرنا کون ہے زبان دا سچا کون ہے توجہ کریں سچی زبان والا بندہ کون ہے جرا بندہ لانتا نہیں پاندہ زبان دا سچا سنو جو بندہ لانتا نہیں پاندہ زبان دا سچا ہے جو گالیاں نہیں دیندہ زبان دا سچا ہے جو تبرہ بازیاں نہیں کردہ زبان دا سچا ہے جو بہوتا کلانی کردہ زبان دا سچا ہے جو غیبتاں نہیں کردہ گلے نہیں کردہ زبان دا سچا ہے اللہ سانو دی سچی زبان دے دے پرساڑی زبان کھلون دی نہیں پکے رہا دے اسے گالتے کو نہیں کھلون دی میں دیکھے گالی درہ تو جرمی کوئی نہیں سمائی دار پڑے لکھ گریجی ویٹی انسان ایک رباس سمدہ ہی دائے پاہی گالی نہ دے آ کر گندی زبان استعمال نہ کریا کر اگر پتہ ہی کی تلیل پیش کردہ کہہ دا مولانا تو انہوں نہیں پتہ میں نجیاد گالیاں نہیں دیندہ آپ ہی مفتی بڑیاں بیٹھے کہہ دا میں نجیاد گالیاں نہیں دیندہ گندی زبان استعمال کردہ دیروں نراد نہ ہو یادے ایک گندی زبان استعمال کرنے والا ایک گالیاں دینے والا اللہ میری توبہ اللہ دنبیدہ فرمان لوگو سن لو میں ایک اور حدیث تیبہ پیش کر رہا لگا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے سیل بخاری اندر وائد موجود پیار سال بن سادر رضی اللہ تعالی وارضا حدیث تجہ پیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمائے میں ازمن لی ما بین لحیئی و ما بین رجلی دے ایسا من لہ pegنت د—— اللہ دے نبیدہ فرمان جرابان دumbles دل دی شمان دےافی گھا پریاخہ دے پروان لہ میں سامین حاں اللہ جنت آتا کر دینگے اپنے وجود دی شمان دینے والا غیرہ دی شمان دینے والا حیاتی شمان دینے والا ourselves دنے والا دوسل کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کرمان دینے میں سامنہاں اللہ جنت آتا فرما دینگے بڑی مدبانہ گدارش کرگا سچی زبان استعمال کریا کر سونے آئے لانتا نہ پایا کر تبرہ بازیاں نہ کریا کر گالیاں نہ دیا کر بہودہ گلہ نہ کریا کر فضول گلہ نہ کریا کر تو نہیں جاندہ اس زبان دا عوارہ استعمال کتنا نقصان دے بیرا تو شاید نہ سمدے کہ زبان و غلط نجاج عوارہ استعمال کرنا اس فیلہ کتنا زیادہ نقصان ہے اور سننا میں سعی ابودہ سعی بخاری اور مہتہ امامالک دی حدیث تجوا دا ترجمہ بیش کرا آقادش علیہ السلام دا فرمانے ایک بندہ نیکیاں کر کر کے جنت اینہ کری وہ جاندہ ہے کہ بندے اور جنت دے درمانے کا جتھ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے گویا کہ بندہ جنت کنارے دے پہنچے ہیں اور سننا تے انال محبوب پیغمبر دا فرمانے کہ بندہ جنت کنارے دے پہنچ چکی ہے لیکن ان نے جناب دفعہ دا ایسی گندی زبان استعمال کی دیئے ایسی عوارہ زبان استعمال کی دیئے ایسی اللہ محبوب پیغمبر دا فرمانے لوگو زبان دے نزائد اور عوارہ استعمال دا نتیجہ اللہ زندگی دیاں ساری نیکیاں سایا کر دیا کر دینے یہ بندہ جہنم دے گردہ ہے اور ستر سال تک تھلے ہی چلا جایا کر دا ہے اور بیرو سوچو تا سی ساڑھی نمازہ کس خطے لگن گی ہاں یہ نہ ساڑھی نمازہ دا کی فید ہے یہ قرآن دی تراوہ دا کی فید ہے یہ نہ روزیان دا کی فید ہے صدقہ خیرات دا کی فید ہے میں بات ایک اور بھی کرنا چاہنا سن لو اگر ساڑھی زبان ٹھیک نہیں اگر ساڑھی زبان چھنگی نہیں اگر عوارہ زبان استعمال کرنی ہے اگر گالیا ہی دینیا میں سن لو اگر غیبتہ کرنی ہے اللہ زندگی دی عمال زائع کر دین گے میں عمال دی قبولی دا ٹھیکنے دار نہیں لیکن آقا دی حدیث چوکی دارا حدیث نہ ملے دی میں سمے دار حضرات مسلم صحیح مسلم شریف دی حدیث تجب ہے ابھی حریرہ حدیث باق بیان کر دینے حدیث سنو ترجمہ کرا میرے مشاقہ نشاء اللہ تعیف فرمان گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کر لیا اتدرون مل مفلش قالوا المفلش فینا مل لا درخم له ولا متع قال ان المفلش من امتی من یعطی یوم القیامہ بسلاة وصیام وذکاة و یعطی قد شتم حادا و غدف حادا و حکل مال حادا و سرب حادا و شت قدم حادا فیوتا حادا من حسناتی ہی و حادا من حسناتی ہی فین فانیت حسناتو قبل این یقضا ما علیہی اخیدا من خطایا ہم فطوریہ تالیہ سننا توریہ بنار حدیث مسلم دی پڑی اصلا ترجمہ سلو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما در صحابہ جان دے ہو مفرش بندہ کونے کنگال بندہ کونے تنگ دست بندہ کونے غریب بندہ کونے صحابہ عرض کردنے پیارے آقا المخلش و فین اوہ بندہ غریب ہے میرے اکڑ کی فرما ہے کیا با نہیں اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ مِنْ يَعْتِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ بِسَلَاةٍ وَسِيَامٍ وَذَقَاتٍ مَسَادَ جَا ترجمہ کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگو میرے امدہ غریب و بندہ کنگال و بندہ ہے مفلس و بندہ ہے کیڑا بندہ جڑا بندہ قیامت دہ دن ہوئے گا نمازہ بھی لے کی آئے گا روزے بھی رکھ رکھ کی آئے گا سکات بھی عطا کر کی آئے گا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وہ بندہ ہے نمازہ بھی لے کی آئے لوگانو گالیاں بھی دے کی آئے اے زبان دا وارا استعمال نقصان کی دہوں لگا سنویوں اے بندہ نمازہ بھی لے کی آئے لوگانو گالیاں بھی دے کی آئے نمازہ بھی لے کی آئے لوگان دے گنبی زبان اور تحمد بھی لگا کی آئے نانا نہ سنے آئے یہ میری حرکتہ نہ کریا کر گالیاں نہ دیا کر تبر روازیاں نہ کریا کر اللہ کو اکبر قبیرے گالیاں دے کی آئے کسے دے تحمد لگا کی آئے صدقہ خرات بھی کر کیا لوگانا مال بھی کھا کیا ہے کسے دے مار پیٹ کی آئے اور سنو کسے دے خون باہ کی آئے امام بھائی امام couch لوگوں جس بندے نے جِنہ جِنہ کے سیاتھیان کی کیوں ہون گئیں ہیں جِنہ جنہ تے اس بندے نے ظلم کی تا ہوئے گا کسے دے گالی دیتی ہے کسے دے تحمد لگائی ہے کسے دوں بھائینا چیز ہمارے پیٹے ہیں حضرات کسے دے اب خون cancer ہے نبیدہ فرمان جیستہ جس بندے نے اس نمازی نے جِنہ جنہ تے زیاتھیاں کی تھی ہون گئیں ہیں اللہ اس بندے دیں ساری نیکی اونا دے درمیان تقسیم کر دینے اے توڑا حال سبحان اللہ دے تو انہوں پتہ ہے وہ دے نکیاں بھی گلو دی سبحان اللہ جا کے بیٹھو بھائیو جا کے بیٹھو اے درہا سننا مرد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دے ہو اصل نہ دے توڑا کسور نہیں دا یہ اسی لایا سبحان اللہ سبحان اللہ تیسے کہیں دے جاؤ اگر تے بار 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 سبحان اللہ کہنے دے شریعت تو ثبوت کوئی نہیں دا بہرحال کوئی شاتین راز نہ ہوئے یہ بکھری گالے لے کریں کیونکہ بزاہی توڑا ہی میں دا بنا دیتا ہے کوئی عذاب دی آیت پڑھتا ہوئی سبحان اللہ جے گرحمہ دی آیت پڑھتا ہوئی سبحان اللہ کوئی جہنم دیکھا اللہ سبحان اللہ قبر دیکھا اللہ سبحان اللہ بھائیو جا کے بیٹھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء فرمائے اس بندے نے جنا جناتے زیادیاں کی کیوں ہونگیاں اللہ سب بندے دیئے ساری نیکی اونا اونا دیکھتا سیم کر دیں گے حضرات وحجہ کرنا فین فینیتہ حسانہ دہو قبل عیق داما علیہی اخیدہ ملخ دائیا ہن فتوری حتا لئے سنہ تریخہ فنہار اللہ دے فاق پہمبر علیہ السلام فرمائے در سحبہ نیکیاں ختم ہو جان گیاں نیکیاں ساریاں موقع جان گیاں ہن بننا کیے اللہ لوگاں دیکھو نا اکٹھے کر لینگے اس بندے دیکھ پا کہ انہوں جہنم رسید کر دیتا دائے گا اے زبان دا عوارہ استعمال اے ویلی نبی نے فرمایا جس بندے اللہ پا کہ انہیں زبان دی سچائی عطا کر دیتی ہے اللہ کل زبان دی سچائی مانگ اللہ سچی زبان دے دے کیا دو آمین فرمال کے کہنات دا قرآن ترجمان کاریات فرماء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم جنونكم ومن یطیعنا ورسول او بقد فازا فوزا نظیم زبان دے سچے بندہ سچے زبان دے بندہ حضرات توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ دے پاک پہمبر علیؑ صلات و السلام سارے زندگی ربا کہی تک çıkar سخت اللہ تجize بہن سان کر س طور پہنچ کیسے پقدر کر سکتار ہیں نبیر ساری زندگی صلات و السلام اور گندیاں گل ہم پہنچ کا ستگی اور گندیاں گلا studio کی تیہ بھی گ谈 اگل ہے گلگا سنیاں بھی گانے نہ سنیا کر مجھ نے نہ دیکھیا کر خطرانیاں دے گیت نہ سنیا کر لبی نے منا فرمائے اللہ خو اکبر قبیہ سچی شباہ میرے آقا دی ستری شباہ میرے آقا دی اور مال کے کہنادہ قرآن درجمہ نکر رہے آئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسرون ما انت بالنعمة ربك بمجنون وین لکا لأجرا غير مملون وینکا لعلى خلق عظيم میں دعائی کر سکنا اللہ سانم محبوب پیغمبر جیسی سچی اور ستری تو سونی زبان عطا کر دے کیا تو آمین آج گالہ دین تپلے بن کے لے کے جایا تھے اگر آج تو بعد تسی چوٹ بولن تو بچ گئے گالی دین تو بچ گئے بہوتا گلہ کرن تو بچ گئے عوارہ بول بولن تو بچ گئے اگر غیبتہ تو بچ گئے تو یقینا میرے تو اڑے واسی نجاتہ ذریعہ بن جائے گا اللہ بچالوے آمین کہا دے مسلمانے کیسے گالی دینا جرمی کوئی نہیں کہنے دے بولا نا جے گالی نہ نہ دے یا کہ قوم ہے سیدھی سیدھی کوئی نہیں ہوندی تو انہوں نہیں پتا میں معاشروں نے بہتر جاننا میں سوسیٹی نے بہتر سمجھنا اس قوم دا علاجی گالی ہیں بھائی میری اللہ کہا دا مسلمانے ہووے مومن ہووے مسلمان دے وے گالیاں ہوئی نہیں سکتا کیوں مسلم حمدی حدیث سے پاکے امام العبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے لیس المؤمن بطعانی ولل لعان ولل فاخش ولل بضی اللہ کو مومن بندہ لانتا نہیں پایا کردہ مومن بندہ گالیاں نہیں دیا کردہ مومن بندہ بہودہ گلہ نہیں کریا کردہ مومن بندہ عوارہ زبان استعمال نہیں کریا کردہ اللہ اکبر کا ویرہ امام العبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقادہ بولنا نبی دا تکلم فرمانا میرے آقادہ گفتبو کرنا لوگو اللہ دا کوران بن گیا میں پیار دی گل کرنا چاہنا میں محبت دیا بولیا بولنا چاہنا میں عقید دیا پتیا نشاور کرنا چاہنا دراتے آنا سننا میں تو کہا کرنا کہ اللہ دے حبیب دی سنو اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا اللہ منہ تلو سچی زبان دے دے کہہ دو آمینہ یار میں تیری گدارش کیتی ہے پائی جانا سمجھ نہیں ہے نواری پھلا میں کہنے سوڑ بند کر دے ہی کو سادھا چلا آئے ان کو سمجھا ہوئے نا اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نا آمینہ دے لال چے آلال کوئی نا کیا سنو بھی دی سوان وہ بولے جدوں ویچوں موتی رول دا او دی شانوی تے اللہ دا قرآن بول دا آج لوگ بول دیں نا لوگا نے اپنے پیر بنائے نے ریبر بنائے نے رہنما بنائے نے اپنے وڈیرے بنائے نے کہ گندیاں گالیاں دیں 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 بکواس کر دیں دیں خرافات بک دیں دیں اور کہیں دیں نا سب تو بہت گالی دیں گے نا بڑی گالی دیں دیں وہ پہنچی سر کا لیکن نہیں سنو او نبی دا عاشق کونے محب کونے پیار کون کرنے والا ہے او جی دا بولنا بھی نبی جیسا جی دی صیرت بھی نبی جیسی جی دی صورت بھی میرے آقا جیسی او بولے جدو موی چو موتی رول دا او دی شانوی تے اللہ دا قرآن بول دا مدن جا صاحبے کمال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ زبان دی بات کردہ پہ آئے سونے جی آسا ہی پہ ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں ساڑی بھی زبان بڑی مٹھی ہے نا یہ دی مٹھی ہے یہ شاید یہ ڈا کریلا بھی مٹھا نہیں بڑی مٹھی زبان ہے آگلا دینے ہیں فتنہ کھڑا کردینے ہیں لڑائیاں پہ جاندینے ہیں چگڑے پہ جاندینے ہیں ہاں جی کی وجہ ہے پیوڑی پتر نہ نہیں بندی پائیدی پائیدہ نہیں بندی گوانڈی گوانڈی تو تنگے رشتہ دار رشتہ دار تو تنگے ہائے اللہ تھانے پرے کچھریاں پریاں عدالتہ پریاں فتنہ فساج کیوں نے زبان دا گلت استعمال ہندہ ہے زبان عوارہ استعمال ہندی ہے حضرات دوجہ کرنا میں زبان دی ہی فادہ دی گل کردہ پہ آئے کہ سونے دیا شاہی پہ ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی میں ٹھڑی زبان کوئی نہیں مدنی جی توڑا چالا ٹھالا کوئی نہیں مکی گئی اوہ مکی صاحب تو سی تو میرے پاس دیکھو مدنی جی توڑا چالا ٹھالا کوئی نہیں آمینہ دے لال جی آلال کوئی نہیں ایک اور بھی بڑی قیمتی گھل کر کے دعا بھی دینا چاہنا ہے اللہ اکبر کا بیرہ گلاب بینی آب دے پسی میں نال دا تو سونا شہرنی جی مکیتے مدینے نال دا اللہ میں مسافرہ اللہ میں بڑا گنگارہ میں اپنے کمزوری غلطی مستق دا پورا پورا احساس ہے میرے اللہ تیرے نبی دی زبان سچی تیرے نبی نے فرمایا ہے تو مسافر دی دعا راتے نہیں کر دا اللہ میں انہا درویشہ واسطے انہا اپنے بھائیاں واسطے بدل کا واسطے اگر میری امامہ بہنہ بیٹی ہے سن رہی انہ واسطے اللہ میں دعا کرنا سفنہ نمکہ بھی لے جا تو مدینے بھی لے جا کوہن بھی دعا کر گا تا سفر اندر بھی نشاء اللہ بھائی دا میرا تو اٹھے نال اللہ سنو مکہ بھی لے جا مدینے بھی لے جا گلاب بینی آبد پسین نالتا کو سونا شہر نجے مکہ تے مدینے نالتا مؤسن ہزارانے مؤسن ہزارانے بھی لال کوئی نہ آمین دلال جیان لال کوئی نہ توجہ کرنا اللہ پاک پیغمبر چنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اللہ پاک نے جس بندے میں سبان دیشہ چاہی عطا کر دیتی ہے توجہ کر توجہ کرنا صدی زبان استعمال کرنے والا ستری زبان استعمال کرنے والا اللہ دے پاک پیغمبر ارسلام فرما دینے ایسا بندہ اللہ دا شکر آدھا کرے سبان دیشہ جائی دا ردی جائے دنیا تیز جد مل جائے کی شاند موقع مل جائے گا سبان دیشہ جائی دا ردی جائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت آتا کر دین گے تے دوسرا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ بندہ حسن اخلاق دا مالی کے حسن اخلاق پوچھو میرے مشاہدیں کلوں اخلاق دا مہاں خلق دی خلق دا مانا ہوندہ آدھت اخلاق دا مانا ہوئے گا آدھتا حسن اخلاق دا مانا اے بندہ جس بندے دی آدھتا چاہیئے اللہ سارے گوھر کرو اپنے پیر گرے بانتے مو پاکے چیک کرو نا ساری آدھتا چگیا نے کسے نو کا کھچن دی آدھتے دراد نہ آئے کسے نو سکٹا بھوکن دی آدھتے کسے نو داڑی مونان دی آدھتے کسے نو گاڑن سنن دی آدھتے کسے نو مجرے ویکھن دی آدھتے کسے نیٹ دے گھل ویکھن دی آدھتے نا 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 اپنی آدھتے دے گھور کر لے اپنے صیرت اپنا کردار اپنے معاملات اور اپنے جناب دی کر جنے دراد شب و روز نے آقا دے سنت مطابق بنا لے آقا دے طریقے دے صیرت مطابق بنا لے اور دنیا تے عزت پا جائے گا قیامت ددن ہوئے گا اللہ جنت پکی کردے حسنی اخلاق مختصر مگر جامعی الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے لوگوں حسنی اخلاق دا مالک اچھی آدھتا دا مالک چنگی آدھتا دا مالک افضل آدھتا دا مالک عالی عصاق دا مالک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمادن لوگ جس بند دی صورت بھی چنگی تحصیرت بھی چنگی ہے جس بند دا کردار بھی چنگا دے گمتار بھی چنگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمادنے اوہ بند اللہ دا شکر آدھتا کرے ساری گور کر لو اللہ دے نبی دا فرمایے لوگوں حسنی اخلاق دا نبیدہ کل قیامت دا دن ہوگا اللہ جنت آدھتا کر دے گے کسی بات توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادنے لوگوں کی سر نمبر دے جس بند دن اللہ پاک نے امانہ دی پاسداری جیسی نعمت آتا کر دیتی ہے اے اللہ بڑی بڑی گالتے یہ میرے آقا نونا اللہ پاک نے جوامی القلب ننوازیہ مقتصدہ الفاظ نے مانی بڑے وسیعنے حضرہ سننا میرے آقا دا فرمادنے لوگوں جس جڑا بندہ اللہ کو اکبر کبیرہ توجہ کرنا توجہ کرنا بحبو پیغمبر دا فرمادنے امانہ دی پاسداری کرنے والا امانہ دنوں ادا کرنے والا ہاں ہاں سننا کون ہے امانہ دی پاسداری کرنے والا ہے ویرو سنو تو اتنا سننا جینا بندہ اپنے ذمہ داری دے ساتھ کر دے اپنے ٹائم دے ساتھ کر دے اپنے وقت دے ساتھ کر دے ہاں ہاں اپنے وقت دے ساتھ کر دا ہے اور اپنے ذمہ داری کما حق نبان دی ادا کرن دی کوشت کر دے آقا دا فرمادنے وہ بندہ دنیا کے بھی کامیام میں کل قیامتہ دن ہوئے گا امانتی پاسداری دانتی جب اللہ جنت داتا فرما دے لوگ آلے میں ایک سادہ جن دادتا سمجھا دے ہیں ایک بندہ مہینے دی تنخواہ لیندہ ہے پوری پوری پورے منتزی تنخواہ لیندہ ہے سترہ دار اشیدار نوی ہزار لکھر پیو منتزی تنخواہ لیندہ ہے لیکن ٹائم پورا نہیں دیندہ کدھی پندرہ دنے چلا گیا دی دنے چلا گیا پنجی دنے چلا گیا جی میں ساڑے تلقات نے ساڑی اشفارسہ نے ساڑے پیچھے فلاہے فلاہے اور سنو اے بندہ بددھیانتے کدھی امین نہیں ہو سکتا میں اپنے تیری گالہ کر دیں ہاں اللہ پاک نے مینو تونو کلادہ تا فرمائیے امانت ہے کے نہیں بولو تے سیئی مراتنا ویدے امانت ہے کے نہیں توجہ کرنا سنے یا گلے میں تیرا سمجھا دینا چاہنا امین اے امین بندا بیٹے تیرے کو امانت بیٹیاں تیرے کو امانت نے بیٹے ہاں دی تربیت کر بیٹی ہاں دی تربیت کر اپنے اولاد یا سندھی کر اولاد یا تربیت کر اللہ دے پاک بیہمبر بیٹے بیٹیاں دی تربیت کرنے والا اللہ دنیا تیشت آتا کر دیں گے کل قیامت دلیل ہوئے گا اللہ جنت آتا کر دیں گے اب ایک ایک ابڑا وڈا امین ہے ساتھ تاجی کیتے ہیں سفر پلدہ نمازی ہے تجد گزار ہے ازانہ بھی کہیں دے کہ مر لگیا نا کہیں دے پتروں سارے نا میری بیٹی کھولو تینیاں کھولو سنگریچر کروالو سین کروالو بیان دلوالو کہتے او نووے کہ میرے مرن تباد تینیاں وراثتے ویچے حصے دارنا کہتے بند دانا یہ امین ہے اے اہل ادرا سننا اے بیٹیاں نو سارا کچھ دینا اور اے بیٹیاں نو وراثت کو محروم کرنا کیا اے بد دیانتی نہیں بولو تے سہی اے بد دیانتی نہیں کہے فراد نہیں بندہ کہے توکھا نہیں بندہ بندہ پوچھے ظالمہ تینوں کی لپے ہیں توجہ ظلم کر کے چلے ہیں تیادہ سارا حق کھو کے پتران تو دے کے چلے ہیں وہ پاپیاں تینوں کی ملے ہیں کی ملے ہیں آسننا ان کی ملنے میں نبی دی حدیث پڑھا لگا نراد نہ ہو یادے بخاری مسلم دی حدیث ہے بھاکے پیارے ماں کرے بلنے یہ سار حدیث رہتے حدیث پیار کر دینے حدیث سنو تیاد نہ سنو اور جنہ لوگاں ہی تھی حرکتہ پایا جانتی ہیں اور انہیں حدیث سناؤ سمجھاؤ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ماں من عبدیم ماں من عبدیم یسترعیہ اللہ رعیتن یا موتو یوم یا موتو وہوا غاشن لرائیتی اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ حضرات توجہ کرنا میں کسے دے فتوہ نہیں لگانا چاندہ میں کسے دے دل اداری نہیں چاندہ آکا دی حدیث چوکی داری کردہ پیار اللہ دے پاک پہ امبر علیہ السلام فرماد لوگ جرہ بندہ اپنے بچیاں نال اپنے بیٹیاں نال یہ توکھا کردہ کردہ فراد کردہ کردہ مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کردیں گے حی اللہ اللہ معاملے صاف کرنے دی تفیق عطا فرما دے اللہ آمانتنوں ادا کرنے دی تفیق دے دے ذمہ داری ہے تیری بیٹیاں دی تربیت کر رہے بیٹیاں دی تربیت کر رہے بیٹیاں دا حق دے دے تینیاں دا حق دے دے حضرات توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے لوگوں آمانتنوں ادا کرنے والا توجہ کرنا ہے اللہ دے شکر آدھا کرے دنیا تے جت پیداے گا دنیا تے شاں تے مقام پیداے گا توجہ کر سونے آدھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ فرما دے جرہ بند اپنی آمانتی پاس داری کرنے والا ہے آمانتنے ادا کرنے والا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت آتا فرما دیں گے چوتھی بات چوتھی بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے اللہ پاک نے حلال اور پاک روزی عطا کر دیتی ہے حلال بھی کھان دا ہے پاک بھی کھان دا ہے ڈنڈی نہ ماریا کر کم نہ تو لیا کر کم نہ مار پی آ کر ظلم نہ کر یا کر سیاتیاں نہ کر یا کر لوگا دے سمینہ دے پراتا دے گفتے نہ کر یا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرما دے لوگوں حلال کھانے والا حلال کھانے والا حلال کھانے والا اللہ دا شکر آدھا کرے کیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا حلال دے پاک کھانے دانا دی جا اللہ جنت آتا فرما دیں گے انہیں دیکھ لو پروائی کوئی نہیں ایسی جدہ آپ کمپیٹیشن بڑھیں یا ایسا مقابلہ چلے ہیں اگیا اگیا بڑا دے چکر آدھے اندر کوئی تم بھی اتنے رہ گئے حلال و حرام میں نے صحیح بخاری دی حدیثی یاد آئی آگا دا کر وقت آئے گا اس طرح دے حالات پیدا ہو جانگے کہ بندہ پیسہ کٹھا کرے گا یہ نہیں سوچنے گا پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے کوئی سود کھائی جا رہا ہے کوئی کھلا ہی جا رہا ہے کوئی سود لکھی جاندہ ہے کوئی گوائی دیتی جاندہ ہے راد نہ ہویا جے کوئی جوا کھیلی جاندہ ہے کوئی موٹر سیکل دے پگیاں جے پہنگے ہیں کوئی کوپنا دی خریداری کوئی نمبرہ دی خریداری کوئی بارڈ دی خریداری کوئی جوا کھیلی جاندہ ہے کوئی کم تولی جاندہ ہے کم ناپی جاندہ ہے پروائی کوئی نہیں پیسہ 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 اللہ معاف فرمائے میں قبولی جدہ ٹھیکے دار نہیں سن لو سعی بخاری دی حدیث تجب ہے میری عقدہ فرمانے اگر پیسہ حلال اللہ کوئی نیکی قبولی نہیں کرنگے کی فیدہ نماز پڑھن دا اور کی فیدہ روزے رکھن دا کی فیدہ لمبے لمبے سجدے کرن دا حضرات توجہ کرنا سعی بخاری دی حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لوگوں بندہ لمبا سفر کر کے بکے پہنچے اللہ میں میں انہوں تحنو بھی لے جائے کیا دو آمین دعا کر دیں دعا کر دیں اصل دعا شیخ صاحب فرمان کہ میں ایک زمن جی دعا کر لگا موضوع دی مناسبت لگ دعا کر لگا کی اللہ کرم نظور دعائیں شان و عرب پاک لے جائیں بیت اللہ تے مسجد نبوی شان و عیش شال دکھائیں دو پتر خلیل نلائیں جدہ اسماعیل پڑائیں دو پتر خلیل نلائیں جدہ اسماعیل پڑائیں جدہ حاجر چکر لائیں اللہ شہدہ نال پھرائیں بیت اللہ تے مسجد نبوی شان و عیش شال دکھائیں شان و عرب پاک لے جائیں بیت اللہ تے مسجد نبوی شان و عیش شال دکھائیں کیا سا پیار مندر بند آند آئے کہ نگاہ جری اشود آوی ساڑے ٹھانڈ کلے جے پاوی ہر روز ختم ہو جاوی اللہ ہر روز ختم ہو جاوی شان و سم سم رج پلائیں اللہ مکیلہ جا مدینہ لہدہ آئے یا روز ختم ہو جا سعودے نے کس مدینہ گلہ نے پوچھو میرے علماء اور میرے مشیخ اور قائدین کہلو اللہ اے پرسندی بات نازم مرکدیہ صبح پنجاب گھوٹر جنامی محمود عباس صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کبیرہ اللہ سمر دے مجاہ دے قبر دے کروڑا رحمت ناظر فرمائے عمر دی سعادت و آسے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ تل مکرمہ پہنچے نے احرام دے حالت دے اندر جمعہ تو پہلے موت دا پیغام آ گیا کتنی سعادت والی موت دے اللہ میں نے تو انہوں بھی امیدی سوئی موت نصیب فرما دے اللہ زندگی شان غدی دینا موت ایمان غدی دینا اللہ کو دولت نہ مگیا کر پیسہ نہ مگیا کر شورت نہ مگیا کر خاتمہ بال ایمان دی دعا کریا کر کیونکہ میرے آقا بھی دعا کریا کر دے سنہ اللہم من احییتہو منا فاحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اللہ زندہ رکھیں اسلام دے زندہ رکھنا اللہ جدا موت ایمان والی موت نصیب فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ لمبا سفر کر کے مکہ پہنچیا حالا کے پاس میں ریاقہ دا فرمانے اللہ مسافر دی دعا رات نہیں کر دا اللہ مسافر دی دعا مسافر دی دعا رات نہیں کر دا اگر اللہ تو فیق دے ہوئے نا سفر دی کہ سفر ہوئے جانے نہ سنیا کرو کنجر خانے نہ بکھیا کرو بندہ رافتے قریب ہوں دا جری دعا کرے اللہ قبول کر لیں دے سفر دلم ہاتھوں فیدہ اٹھایا کرو زیانہ ٹائم کریا کرو اللہ دے پاک بیغمبر علیہ السلام دا فرما لو گئی مسافر بندہ مکہ پہنچیا وہ مکہ اسمت والی جگہ دے شاہد مقام والی جگہ حضرات بات مختصر دے شاہد کرنی چاننا بندہ مومن بیت اللہ دی اندر مسجد حرام دی اندر دا ثوابتہ فرما دیں گے کنہ شانے کنہ شانے ہے ابھی تاں بیت اللہ جاں کھڑا ہے سنو بخاری دے دی اسے اللہ دے نبی دا فرمانے لوگوں یہاں جی شاہد بیت اللہ دے چکر کٹ رہنے بیت اللہ دا تواف کر دے پہنے اور یا ربی یا ربی دیا صداوہ بلان کردہ پہ آئے رو رو کے دعا کرنے والا التجاوہ کرنے والا آسمان توا دائی آنے والے مطعمہو حرام مطعمہو حرام ومشربہو حرام وملبسہو حرام وغزی بالحرامی فانا یشتجاب لزالکا یہ حاجی شاہد تواف پہ کر دینے مکہ پہتے یا مسافر بند آئے اللہ اکبر گمیرہ اللہ جلہ شان ہو دی طرف اعلان ہوگی آنے والے تیرا کھانا بھی حرامے پینا بھی حرامے لباس بھی حرامے حرام کھاکا گے پلے اللہ تیریا دعا عبادتہ کی میں قبول کرنگے مر جانے ہمیشہ نہیں رہنا اے ریل پیل اے پیسہ اے دولت اے بجرت اے چونکہ اے پیسہ نہیں رہنی حلال حرام دی طبیق کرو جائد نجائدی پیتان کرو کھوٹے کھارے دی شناخت کرو ہاں اگر روزی حلال ہے روزی پاک ہے پیسہ تھوڑا ہے اللہ دی قسمیں چھوٹی یہ نیکی بھی نجازہ دریہ بن جائے گئی وگرنا اگر پیسہ حلال نہیں اگر پیسہ حلال نہیں اعلان ہو جائے گا قیامہ دا دن ہونے اللہ اعلان کر دیں گے عاملت الناصبہ ہاں اللہ عاملت الناصبہ تسلا نارا نحامیان نیکیا کر کر کہ تھک جانے والے جہنم دا ایدن بن جانگے پیسہ جو چنگا نہیں ہے پیسہ جو چنگا نہیں ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم جو دو اللہ تعالی تو اڑے جسامت نوں نہیں دیکھ دے اللہ تو اڑے قدقامت نوں نہیں دیکھ دے اللہ پاک تو اڑے شخصیت نوں برادری خاندار نوں نہیں دیکھ دے اللہ دیکھ دے دنے دا تقویٰ دیکھ دے نیک عامال دیکھیا کر دے اور سنو اگر پیسہ حلال ہوئے نا پیسہ اگر حلال ہے پیسہ پاک ہے چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی نجازہ دریہ بن سکتی ہے ہاں میں دلیل پیش کر رہاں صحیح رہی بات ہے میرے عرصہ دی حضی رہنمہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ایک بندہ اللہ راضی کر نواز تے ایک خجور صدقہ کرے خجور دا کنہ کو بیٹھ رہے کنہ کو بطنے خجور دا چھوٹی جی بلکل حلقی جی خجورے اور سنو ہے حلال مال دی ہے پاک مال ہے سترہ مال عقضہ فرمانے ایک خجور صدقہ کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ اللہ خجور نو اوے پال دینے جو کوئی بندہ اپنے جانور نو پال دے اللہ تعالی خجور دی پرورش کر دینے جو کوئی نسان اپنے جانور دی پرورش کر دے سنو عقضہ فرمانے ایک خجور بڑھ رہی ہے اس سے بطن زیادہ ہو رہے ہیں اس سے لبائی چڑھائی مٹاپا زیادہ ہو رہے ہیں کل قیام میں دلی ہوئے گا ایک خجور اہت پہاڑ دے برابر بن چکی ہوئے گی اللہ نیکیوں والے پالڑے اندر رکھ اللہ معاف فرما کے جنت آتا فرما دے ان کے بشرت رزق حلال ہوئے پیسہ پاک ہوئے اللہ میں اتنے حلال اور پاک نصیف فرما دے کہہ دو آمین میں اپنا سبق پھر ریپیٹ کرنے لگاتے اللہ نسل میں چار تیدہ دسیہ ہیں بولو کنیا تیدہ بولو کنیا تیدہ چار پہلی بات زبان دی سچائی کی بات کی بات بھائیو کیری گالے بولو رابنال وعدہ کر کے مسجد بہ کر رابنال وعدہ کر کے جو عجتبہ جوٹ رہی بولانگے انسان آج تو بہت کشن گالی نہیں دیا آنگے مصجد بہت کے وعدہ کرنا آج تو بات گندی زبان استعمال نہیں کرانگے پہلی بات زبان دی سچائی دوسری بات اچھنی عادتہ تیسری بات امان ندی پاسداری اور چوتھی بات رزقی حالات اور فاق میں دعا کرنا اللہ اچھاروں چیزیں میرے توڑے اندر پیدا کر دے اللہ سنجیب السام میں لے دے دے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے باقی پھر قدیشی اکول کو لہذا آخر جاوائنا الحمدللہ رب العالمين